تاروں جھوٹ سٹم کر رہا ہے وہ یہ سارا سسٹم ختم ہوئی یقین کیجئے اس انٹائر سیشن کوٹ کی عدالت کے باہر جو اتنا بڑا پیرا فرنیلیا لگا ہوا ہے یہ سب پرے ہو جائے جب یہ پرے ہوگا تو پھر لوگ آئیں گے آپ کے پاس اب صرف اگر جج بیٹھا ہوا ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے ڈریک جج کے پاس جا کے اپنی ریپورٹ کرنی ہے اس سے بات کرنی ہے میرا کیس اگلے دن لگ جائے گا اور اگلا بندہ آئے گا ہی آئے گا اس کے بعد ملک میں کوئی ظلم رہ جائے گا ون وینڈو اپریشن ہو جائے گا میں گیا میں اپلیکیشن دی اگلے دن میرا میٹر ریزولف ہو جاتا اگلے دن میرا گھر مل جاتا ہے اگلے دن میری جائداد مل جاتی ہے میری پیومنٹ ہو جاتی ہے میری پیسے جو روکے ہیں یقین کیجئے یہ احسان نہیں ہوگا اس پاکستان پر اس قسم کا judicial system آپ لگا دیں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالنے والے پتا ہیں آپ کو کون ہیں judiciary lawyer یہی system کے لوگ اگر یہ system جاتا ہے تو یہ بھی جاتے ہیں so they need this system basically unfortunate issues اسی لئے پھر وہ بعض اوقات یہی بات بابا بلشاہ والی آ جاتی ہے چار کتابہ اتولت تھیا اتولت تھا ڈنڈا چار کتابہ کچھ نہ کیتیا سب کچھ کیتا ڈنڈا sometimes you need military یا powerful force yes جو سختی صحیح کام کروا ہے کیونکہ یہ لوگ خود اپنے آپ کو ultimate solution پھر یہی ہے obviously دیکھیں یہاں تو انقلاب آ جاتا ہے نیچے لوگ بغاوت کر کے ملکہ سے کھا گیا کروٹی نہیں مل رہی تو کہلنے کےک کھالو لوگوں نے چند دن بات سے گردن کٹ کے لگ کر دی اس ملکہ کے ultimate اگر آپ لوگوں کو ایک حد تک پوش کریں گے تو پھر بغاوت ہو جائے گی بالکل ہم اسی کو تو وائٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایسا نہ کرو don't do this عدل دو لوگوں کو انصاف دو لوگوں کو یہ تمہاری responsibility یہ جو caretaker setup جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس ملک میں آنے چاہیے جس کا کام پاکستان میں corruption کو درست کرنا ہے جس کا کام پاکستان میں law and order کو ٹھیک کرنا ہے اس کو ساتھ ساتھ اسی خصم کا judicial system بھی parallel بنانا پڑے گا چھوٹا ساتھ اور آج ساتھ ہم phase out کر دیں گے اس پرانے judiciary کو اور نئی judiciary build کر لیں منظر ایسا ہم جھلک دیکھ چکے ہیں بغاوت کی جو ابھی ہمارے ساتھ کیونکہ بغاوتی ملک میں صرف اسی لئے برپا ہوں گے وہ بغاوت imagine کیجئے اس کی بنیاد ہی آئی تھی کہ ہمیں شریعت کا نظام چاہیے ہمیں قاضی کوٹ چاہیے اور وہ ordinance president کو پاس کرنا پڑا پروسیجر غلط تھا لیکن ان کے demands غلط نہیں تھی ایک طرح سے دیکھا جائے ہوتا تو یہی ہے کہ جائز demands کو exploit کرتے ہیں تو جائز demands اگر ہیں تو یا state کیوں نہیں دیتی تو یہ trailer تھا جو کہ میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شکر ہے ہمیں دکھایا ہے اور ہمیں جنگ کر کے سوات کو واپس لینا پڑا اس لئے کہ عدالتی نظام کولیپس کر چکا تھا اور انہوں نے اپنا parallel judicial system بنا لیا جو private تھا تو private system کو بنانے کی کیوں ضرورت پڑی اس لئے کہ عدالتی ریاست کا نظام فیل ہو چکا تھا اگر ریاست ڈیلیور کرے تو پھر parallel system نہیں بنیں گے تو ایک جگہ ہم کر چکے اب ہمیں دوسری جنگ کرنی ہے مزید جنگوں کو رکھنے کے لئے اور ہم کو پورے ملک میں دیکھیں یہ ظلم جو سوات میں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بغاوت برپا ہوئی ہے پورے ملک میں یہی حال ہے تو کیوں نہیں کرتے ہیں آپ اس کو سیکھ لیں اس سے بلکل اپنے ملک میں ہر جگہ آپ کو ہم کو قاضی کورٹس پہ جانا پڑے گا دیدوں ادھر ہوئے اور یہ انشاءاللہ کوئی طاقتور حکمران آئے گا وہ امیجرلی کرے گا بھی یہی کیونکہ یہ system آسانی سے راستہ دینے والا نہیں ہے this has to be bulldozed اس کو اٹھانا پڑے گا اور یہ concept کے ساتھ جج چھٹی چلے جائیں یہ ججوں کی winter vacations ہوں اس concept کو ہی سوچ کے انسان کی روح کام جاتی ہے کہ ہزاروں cases پڑے ہوئے ہیں ہزاروں لوگ جیلوں میں انڈیا کی ہائی کورٹ سبریم کورٹ کی ایک رپورٹ نکلی ہے انہوں نے کہا ہے کہ صاحب ہمیں اپنے عدالت میں جو pending cases ہیں جو مقدمات ہماری عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں اگر ہم صرف ان کو resolve کرنے لگیں فیصلے کرنے لگیں تو ہم کو 320 سال لگیں جو اس وقت cases ہیں ان کو resolve کرنے میں 320 سال میں عمل کریں گے کہ مہارے پاس judiciary نہیں ہے اور cases آئے چلے جا رہے ہیں resource نہیں ہے یعنی دیکھئے اتنا بڑا infrastructure عربوں روپے خرچ ہوتے ہیں جو ڈی شریفے اور جو pace of work ہے کام کرنے کا طریقہ ہے وہ اتنا slow or corrupt اور incompetent ہے کہ ایک case جو پانچ منٹ میں resolve ہو سکتا ہے وہ 6 سال لیتا ہے تاریخ میں پڑھنا چروع ہو جاتی ہیں جورنمنٹس ہوتی ہیں اور وکیل اس کو لمبا کھیچ رہے ہوتے ہیں اپنی تنخواہوں کے لیے this is what we are saying ملک کا بھی عربوں روپے بچے گا لوگوں کو بھی عدل اور انصاف ملے گا اگر آپ direct quasi courts پہ آ جائیں کہ جہاں پہ انسان برائراز judge کے پاس جا کے بات کریں this is the standard muslim system of justice for hundreds of years خلافت راجدہ سے لے کے مغلوں تک یہی نظام تھا کہ آپ وکیل نہیں ہوتا تھا آپ judge کے پاس direct جا کے بات کریں so ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو بالکل out of the question ہے کہ اسلامی نظام میں جو ہے یہ بتائیں اور دنیا میں ہو رہا ہے جس جگہ ہو رہا ہے director court میں جا کے بات کرتے ہیں مسئلہ وہیں رضول ہو جائے انہوں نے ہم جو ہیں ان کے systems پہ چل رہے ہیں اور ہم اس system پہ چل رہے ہیں جو ایک colonial force نے غلام بنانے کے لیے ہم کو جو system بنائے تھے آج 1860 کی بنیوی لاہور high court کے جو system ہے وہ ہم اکیسویں صدی میں بھی وہی چلا رہے ہیں they will not work that's very unfortunate this is what we are saying we have to come up with alternate system of justice اگر پاکستان کی supreme court خود اپنے آپ کو reform نہیں کرتی ہے نظام ہے خود اپنے آپ کو reform نہیں کرتا ہے تو ہمیں خطرہ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر خونی انقلاب بھاؤں گے جیسے سوات میں ہو چکا ہے بالکل اور اس کو reform کریں we have no choice تو خلافتی راشدہ model کے جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم نے political system کہ ہم نے پہلے بات کی کہ ہم نے یہ بات کی کہ political system جو پوری definition ہم نے دی کہ صاحب وہاں پہ the finest of the finest have to be the leaders similarly یہاں پر professional patriotic technocrats should be the cabinet and the parliament یہ نہیں ہے کہ feudal اس علاقے کا تو آ جائے گا ووٹوں کی بنیاد پہ they have to be capable enough to be there اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ elected ہیں کے selected ہیں finest اپنے پاکستان کے ہر علاقے کے پڑھے لکھی لوگ موجود ہیں ان کے finest to the finest لوگ وہاں سے اٹھا لیجئے ان سے مشرع لیجئے کہ تمہارے علاقے کو کیسے ٹھیک کرنا وہ اپنے علاقے سے اٹھ کر آیا کہ پاکستان کے اگری کلچر کو کیسے ٹھیک کرنا اس کے لئے you need an اگری کلچر جس نے پیشنی کیا ہوں دنیا میں اگری کلچر کی اگری کلچر کی اگری کلچر آپ کو ٹیکنوکریٹس چاہیں پارلیمنٹ مشورہ دینے کے لئے کہ ہم کیس طریقے سے کریں so the point is جو سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طریقہ خلاف دی راشدہ کہ وہ کوئی فکس پارلیمنٹ فکس کابنیٹ نہیں ہے anybody can advise as long as he's giving advice with sincerity and as long as he knows کہ وہ کیا جواب دی رہا ہے اور اپنے سبجٹ کو جانتا ہے اس سے democratic process تو ہوئی کوئی نہیں سکتا کہ آپ پوری قوم سے مشورہ لیں کہ بتاؤ کیا کرنا بالکل آپ پوری قوم share hope stakeholder ہو اس ملک کو چلانے میں اس سے بڑی democracy آپ کیسے بنا سکتے ہیں ہر ایک کی contribution لیکن ایک وہی بات جب اللہ رسول کا حکم یہ ہے عدل دینا عدل اگر نہیں کرو گے قصاص نہیں کرو گے تمہارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا قصاص کے بارے میں قرآن کہتا ہے اس میں حیات ہے زندگی ہے تمہارے لیے قصاص ہے ہی نہیں اس ملک میں آپ کو قصاص نافذ کرنا ہے an eye for an eye flood for a blood life for a life آپ اگر قصاص نافذ کر دیں گے تو اس ملک میں جو ہزاروں لاکھوں قتل ہوتے ہیں وہ قتل بند ہو جائیں گے کتنی بڑی بات ہے ویسے بھی تو قتل ہو رہے ہیں تو آپ ایک صحیح سسٹم کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں دیکھیں وہی بات کہ موٹروے کے اوپر یا اسلامباد میں آپ داخل ہوتے ہیں تو لوگ خود ہی سیڈ بیلٹ پہن لیتے ہیں کیونکہ چلا رہا ہوتا ہے ایک خوف ہے نا انسان کی فطرت ہے کہ جب تک اس کیوپر تلوار نہ لٹا کریے وہ سیدھا نہیں ہوتا بلکل اور ہماری قوم کی تو خصوصیت ہے خاص خصوصیت ہے کہ ہمیں ڈنڈا چاہیے بلکل آپ جب تک کہ سختی نہیں کریں گے اور مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے پروسس میں سے گزارنا ہے لوگوں کو تیس سال یہ مقصد انصاف دینا ہے اور انصاف شورٹ طریقے سے دیا جا سکتا ہے یا نہیں اگر خلافتی راشتہ موڈل میں آسان طریقے پر اوور نائٹ چند دنوں میں دیا جاتا ہے ایک آدمی پکڑا گیا ہے مو سے کہہ رہا ہے کہ میں نے سو قتل کی ہیں یہ دس قتل کی ہیں تو اس کو پچاس سال لٹکانے کی کیا ضرورت ہے اگلے دن تھان کے فاتھ پارک کریں اور قرآن کہتا ہے کہ پبلک کریں قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب تم ان کو سزائیں دو تو پبلک میں دو تاکہ معاشرے کا سائیکلوجیکل آپریشن ہو لوگ دہشت میں آ جائیں لوگوں کو پتا لگے کہ ہم ظلم کریں گے تو یہ ہوگا صبح فجر کی وقت جیل کی کوٹ لکپس جیل کی اندھیری کھوٹڑی میں ٹھانگنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ کسی کو پتا ہی نہ چلے ظلم تو دنیا دیکھتی ہے قتل ہوتا ہے تو پوری دنیا کو پتا لگتا ہے جو سزا ملتی ہے وہ اندھیرے کمرے میں دیتے ہیں اللہ نے اگزیکلی آپوزٹ کیا ہوا ہے اگر جو ظلم ہوتا ہے سزا پبلک میں دو تاکہ دنیا دیکھے کیا ہو رہا ہے سو ان اسلامی جوڈیشل مارڈل آپ پورے معاشرے کو اس قدر کنٹین کر کے رکھتے ہو کہ لوگوں کے ذہن میں تصور ہی نہیں آتا کہ وہ ختل کریں جرم کریں خیانت کریں چوری کریں کیونکہ ان کو پتا انصاف فوری ملے گا ہرے کے لیے ہوگا بڑے چھوٹے کسی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے تاکہ وہ کسی کا انفلوینس خبول نہ کرے 99% مسئلے وہیں تیہ ہو جائیں گاؤں کے ہوتے ہیں شہر کے ہوتے ہیں بلکل دوسرے شہروں کے کیسے تو نہیں ہوتے ہیں بڑے بڑے ہائی فائی کیس تو ہی نہیں بلکل ہمارا رورل ایریا ہے سارے مسئلے آپ اس کے زمینوں کے جائدات کے پیسوں کے تناس ہیں بلکل وہیں ریزولف ہو سکتے ہیں 20-20 منٹس اگر پورفل جج بیٹھاو عدالت سرائے میں رتنے مسئلے ریزولف کر دے so this is the and it can be done it can be done by a powerful government no time it's being done at various places آپ اسلامبار پرنڈی میں ہم کہہ رہے ہیں 20 عدالت سرائے لگا دیں powerful جہاں پر honorable dignified آپ ایک test model بنا کر دیکھ لیں ایک چھوٹے سے خطے کے پر کے دیکھ لیں بلکل پتہ لگ جاگا مانسیرہ میں آس پاس ہو چکا ہے exactly police stations کے ساتھ انہوں نے عدالت سرائے چھوٹی سی بنا دی کچھری جنرل private لوگ بیٹھے ہوئے جا کے مسئلے وہی ریزولف کرنے شروع کر دی آپ state level پر بنا کے دیکھ لیں arbitration courts بنا دیں ان کو کہہ دیں arbitration courts public کے رائے لیں اور جس لمحے آپ کسی علاقے میں کسی شہر میں آپ درجنوں arbitration courts بنا دیں گے backlog نہ ہو traffic نہ ہو لوگوں کو جب اس میں infrastructure involved نہیں ہے تو cost court کو قائم کرنے کی almost zero ہے کمرہ چاہیئے بس almost a room بس ایک honorable وکیل honorable judge ایک honorable ایسا آدمی جو انصاف قانون کے تقاضی عالم دین جو ان معاملات کو سمجھتا ہو آپ دو تین کا پینل بٹھا دیجئے جو وہاں پہ بیٹھے ہوں گے جس کے اندر ایک judge بھی ہے اس کے اندر ایک عالم دین بھی ہے ایک scholar بھی ہے ان کو بٹھا دیجئے اور لوگ اپنے cases ان کے پاس لے کے جائیں they are powerful enough to decide the matters right there and there I can guarantee you اس ملک کے 99% مسئلے تھانوں کو چہری عدالتوں میں جانے کے بجائے نہیں resolve ہو جائیں and the moment you remove the backlog the moment انصاف ملنا شروع ہوگا معاشرے میں امن دیکھیں کس طرح قائم ہونا شروع ہو جائے criminal courts الگ کر دیں civil courts الگ کر دیں family courts الگ کر دیں matters 15-15 minute میں resolve ہوں گے قتل و غارت ڈکیتی فساد فلرد اس کی تو سزائی بلکل brutal ہے اسی طرح ruthlessly treat کرنا چاہیے جیسے وہ معاشر میں فساد کر رہے so what we are saying is again it's a doable thing دنیا میں آج کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے اس کے bits and pieces ہم ایک سسٹم کے طور پہ اس کو implement کرنے کی بات کرتے ہیں تو آگے انشاءاللہ پھر ہم discuss کریں کہ ایک پاکستان جس کی اوپر اس پاکستان کو بنایا تھا وہ انشاءاللہ آئے آگے اپیسوڈ تک اللہ حافظ